تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے فولڈر میں دو فائلز بنا لیتے ہیں ایک index.html کی اور دوسری style.css کی html کی فائل میں آتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں html5 css کو لنک کروا دیتے ہیں hreference میں لکھیں گے style.css اور body میں ایک button کا tag بنا لیتے ہیں اور اس کو class دے دیتے ہیں btn اور اس میں text لکھتے دیتے ہیں sign up this is it اس styles میں آ جاتے ہیں اور اس button کی class میں width دیتے دیتے ہیں 150 pixels اس کی height دے دیتے ہیں 45 pixels اور اس پر border دے دیتے ہیں اور اس پر border radius دے دیتے ہیں 45 pixels کا یہ رہا ہمارا button sign up کا windows کو adjust کر لیتے ہیں اور اب ہم ذرا sign up کے button بھی جاتے ہیں اور اس پر cursor کا effect on کرتے ہیں تو میں cursor کر دوں گا pointer تاکہ جیسے ہی میں اس پر hover کروں تو مجھے cursor نظر آئے یا hand کی شکل نظر آئے اوکے تو اب آ جاتے ہیں border کے اوپر اور border none کر دیتے ہیں تاکہ یہ default دے گا ہوا border ہٹ جائے واپس code پہ آتے ہیں اور text transform لکھتے ہیں uppercase تاکہ sign up ہمیں uppercase کے اندر نظر آئے اور font weight bold کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑے سے موٹے الفاظ نظر آئیں box shadow کی property لگا دیتے ہیں تھوڑا سا shadow effect دینے کے لیے اسی button کے اوپر اب ذرا آ جاتے ہیں transition کے اوپر جو کہ apply ہوں گی جب ہم لوگ اس button کے اوپر hover کریں گے اچھا button hover کی properties لگا دیتے ہیں اور اس میں ہم لوگ اس کا background دے دیتے ہیں ایک واپ ری لوڈ کریں اور check it تو ہمیں ایک ایک واپ کا color نظر آ رہے ہیں جیسے ہور کر رہے ہیں transform اور translate y کر دیتے ہیں 7 pixels تاکہ y axis پہ button 7 pixels اوپر move کریں and this is it دیتے ہیں تاکہ